دیکھ گئے جانا مدرہ بودھا ہینڈز ادھلیاں اوپر کی طرف آنکھیں بند کر لیں سبھی کمر پیت گردن سیدھ ہی رکھیں اور دھیان کو دونوں ہی آنکھوں کے بیچ میں لے جائیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اوم چینٹنگ یا یہاں پر ہم پرنو پرنائم اوم کر رہے ہیں اپنے دھیان کو برکوٹی کے مدھی میں لے جائیں کیونکہ اوم ہمیں تھرڈ ہے کہ کانشیسنس ملے جاتا ہے دیمیگری سانس لیں اوم 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 کو سوہ کی طرف لے آئیں پوکس ٹورڈ در سیلف دھیان کو شروعات میں آپ چاہیں تو ناسکہ کے شدروں پر لے جا سکتے ہیں سانسوں کو دیکھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے میلٹیشن کے دوران شریف کچھ تھی رکھنا سٹیڈی ریلیکس رکھنا شیطل رکھنا اور اسٹریٹ رکھنا اور ہائیر کانشنسیسٹو ٹریول ایزیلی سانسوں کی طرف پورا فوکس ایک بھی سانس دھیان کے بگر نہ آنے پائے نہ بگر جانے پائے سو مچ اپ ویرنیس کانشیسنیس جاگروپتہ سترکتہ شاکشیپن اور تٹس تتہ سانسوں کی پرتی سانسیں مندھ ہوتی ہوئی پتلی شیطل اور سانسوں کے ساتھ جڑا ہے میرا من شاکشیپن 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 اب اپنے دھیان کو پوکس کریں برکٹی کے مردی میں سنتر فائی بروز تھرڈ آئی آف وزڈم ٹیسرا نیتر دیوے بودھی سدوے کپتیک آگیا چکر کوئی تناؤ نہ ہو چہرے پر چیترہ کانشیسنیس ٹرانسیننگ فردر اور آگے کی طرف سوائے کی طرف سبھی اسی جگہ پر برکٹی کے مدھی میں اپنے آپ کو اپنے ستھے صوروپ میں دیکھیں کہ آپ شریر نہیں لیکن شریر کو چلانے والی ایک شکتی ہے پورجا کانشیسنیس اسپریٹ جس کا روپ ہے وندو اور صوروپ ہے جوتی چیمکتا ہوا دیوی سترہ کیمٹی باتی ہوئی منی لائٹ اور مائٹ کہ روپ میں برکٹی کے مدھی میں اپنے آپ کو دیکھیں اب جڑ چکے ہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے ریال سیلپ اور آثینٹک سیلپ آلٹیپیٹ یوک کارتھ ہوتا ہے ملن کمبینیشن لنک یونین آف دی سیلپ سوپریم سیلپ سول کانشیسنیس تو سوپریم کانشیسنیس سب ہی اب ویزولائز کریں آلوائٹی آثورٹی اس میں پرماتمہ کہتے ہیں گوڈ اللہ ایشور جو بھی نام کہہ دے ہم وہ ایک نور ہے روپ میں ہم آتنوں کی طرح بندو لیکن گنوں میں اور شکتیوں میں وہ سندھو ہے ساگر اسے ساگر کہا جاتا ہے فویترتہ کا گیان کا ساگر شانتی کا سکھ کا ساگر پریم کا شکتی کا ساگر اور آنند کا ساگر سبھی وزن بنائیں محسوک آنند تاسیم بے شمار شکتی شالی پرمات اپنے کرنوں کے ساندھیا میں ان کی کرنوں کو میں اپنے برکوٹی کے مدھے میں لے رہی ہوں سیو کر رہی ہوں یہ کرنے آپ سوئے میں ایبزارب کر رہے ہیں اربینی کرنوں کو آپ کے سوست پورے گھر میں جو بھی آپ کے میمبرز ان کی طرف نواہد کریں وائبریٹ دس پاوفل اینا جی انٹائر ہاؤس گھر کی سمجھ تاتموں کی طرف ان کرنوں کے دورہ شکتی کو وائبریٹ کریں وزن بنائیں آلوائٹی آتھارٹی سروش شکتی وان پرم پیتہ پرماتما آلوائٹی آتھارٹی ان کی شکتی شالی کرنے آنند ترینے مجھے میں سماتی ہوئی اور مجھ سے نکل کر گھر کے سوی سوزرزیم کی طرف اور پورے وشو کی آتھارٹی آنپ کی طرف ہر آتھارٹی آج اپنے آپ کو اشکت بے بس لاچات اسمورت پا رہی ہیں ان کرمات و کرنوں کے ساندھے میں آتھارٹی آنپ کو ہم کرمات پر شکتی سے انہیں وردانوں کے روپے ان کرنوں کو رباہت کر رہے ہیں اور آتمایں ایسا محسوس کر رہی ہیں کوئی اللہ لوگ پرشتہ مجھے یا پرشتہ مجھے لائٹ اور مائٹ قرآن کر رہا ہے ناو سلوڑی دھیمے سے آنکھیں کھولیں اوپنے آئیس ابھی سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ جو بھی آپ نے جب سے سیشن شروع ہوئے ہیں ڈائیٹ میں کنٹرول کیا ہے چینج کیا ہے کنٹرول کیا ہے رائٹ اس کے تھوڑے بھی اگر سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو آ رہے ہیں تھوڑے سے بھی سوچ بتائیے کیونکہ ونڈو فاسٹنگ انڈو فاسٹنگ ریسٹری ایٹنگ کئی سارے لوگوں کو دش پرینام بھی دیتا ہے ان کی واری سوٹ نہیں کرتی ہے ڈیویا آپ سن رہے ہیں نا ڈیویا دیان سے سننا کئی لوگوں کو فاسٹنگ پیڈنگ سائیکل سوٹ نہیں کرتی ہے اگر ہم نے اپنے وجن کو ڈرسٹیکلی چینج کرنے کی کوشش کی ہے ترڈیوز دا ویٹ فاسٹر تو اس کے کئی سارے گلت پرنام ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں کسی کو کچھ محسوس ہوا ہے جیسے نہیں بڑی اگر آپ نے کیا ہے تو کچھ اگر آپ کو لفتا ہے کہ کیونکہ میں جاں پر سارا کلیر کروں گا کہ اگر ہم اگر اپنے شریف کے وجن کو کم کرنا چاہتے ہیں جو بارا لقش ہے جیسے ایبڈبل اوبیسٹی ہماری کم ہو کیونکہ اس کے ہی دوارہ یہ مہا ہماری جو اشیر فیلی ہوئی ہے موٹاپا جس کی جڑ میں ہیں ساری بیماریوں کے جس میں ایبڈبل اوبیسٹی ہے یا پھر یو کن سیب فیٹی لیور بلڈ پیشن ہرٹ پرابلم ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز لیڈیز بہنوں ماتوں کے لیے پی سی او ایس ایرگلر منسٹریشن یا پھر انفرٹلیٹی ریٹ ان کے اویویوں میں ماترہ کم ہوتی ہے جس ساری بیماریاں یا پیرہ ٹائپ کے کینسر سے اسٹیو پروسس ہے ہڈیوں کی کمجوری ہے اسٹیو ارٹریٹیز ہے کہ آپ کی ایمیونٹی لو ہے بار بار کوئی بیمار پڑھتے ہیں آپ خانسی اگر 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 لگ جاتے ہو جلدی اترتی نہیں ہے ان سب کا کارن کیا ہے بیسیکلی یس بتائیے مجھے اگر آپ کا ایمیون سسٹم لو ہے آپ بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں رائٹ پہلے پہلے جو میں سوال پوچھ رہا اس کا جواب دینا اگر آپ کی ایمیونٹی لو ہے جو فرکنٹی فالسک آپ کو بیٹرین انفیکشن ویرل انفیکشن بہت جدی اٹیک کر لیتے ہیں آپ آپ کو بار 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 انٹی وائرس ایک دن دیویا نے بتایا کہ دیویا آپ اوپن کرو مائک اوپن کر سکتے ہیں آپ دیویا ہم 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 بٹنے سائیڈ میں بٹنے سائیڈ میں ہم 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 کیا ہوا تا بتایا کہ سب سن سکیں نس پیلیز سر ایک دن رات میں نو بجے یا چاڑھ نو بجے کے اسپاس سب گھوم رہا تھا پھر میں لیٹ گئی پھر صبح ایسے ویکنس ہی ہوئی پھر لیمبو پانی پیا صبح بہت ویکنس ہوری تھی تو ٹھیک ہوا سر اسی کا ہی جواب دنے کے لیے آج میں آپ کو آیا ہوں میں دیویا ایک گروپ نے آپ کو ایڈ کیا ہے ایک گروپ نے آپ کو ایڈ کیا ہے میں دیکھا ہے اس گروپ میں آپ مجھے جانا گے وہاں سے بہار وہ گلپ گروپ سے ہے بلکل وہ صحیح گروپ نہیں ہے وہ کم اونڈ گٹ گروپ وہ اچھے لوگ نہیں ہے اس گروپ میں وہ صرف دھرم کو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو سب سے جو پرائم میں ہیں نا ان کا پیٹ کا گھرہ اتنا بڑا ہوا اور وہ پورا یہی خوب کھاتے ہیں جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اور پیٹ کا گھیرا ان کا میں سمجھتا ہوں کم سے کم آٹھ ہی بڑھا ہوا ہے تو وہاں پہ نا ان گروپ کو وہاں سے نکل جانا بہت کیونکہ مجھے بھی ایڈ کیا ہے لوگوں نے پر گیا میں بھی یکتی سے باہر آنگا نہیں تو میں دیکھتا ہی نہیں کس نے ایڈ کیا ہے کہ آپ نے اپنے سے کس نام لیا تھا کل سر ہو سر بینہ جی کے گھر پہ ملے تھے نا سر ہاں ہاں وہ تو پیٹر تھا ہاں ممیتہ بولو آواز نہیں سنائی دے رہی ہے ممیتہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ممیتہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بیچ میں گلہ سوک جاتا ہے پانی پینے پڑھتا ہے اور خاصے سلو ہو جاتے ہیں جو اگر کر رہا ہے تو وہ ہی انہوں کو بتا سکتے ہیں جو نہیں کرتا ہے تو پھر سریتا جی آپ کر رہے ہیں کیونکہ فوڈ میں چینج کر رہے ہیں سریتا پلیز اوپن کر اپنے آپ کو بولی سریتا جی کیونکہ میں میری بات سکتے ہیں میں کیوں بولوں میں تھوٹھا گیان آپ کو دینا نہیں چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر آنے والے ہر بیقتی کو what you are paying اس کا thousand times آپ کو مجھے دینا ہے that means you should absolutely change your entire health I'll make you to vibrate at the perfect health that's my ultimate aim دس سیشن پہ سیشن پورا کرنا ہے پھر اور دس کو لینا ہے ان کو extend کرنا ہے that is not my aim سر جی right yes ریجے لکشمی same thing اسمیٹا کی اپنی بات سنا ہے میں نے میں آنگا yes please same problem مجھے بھی ہوا ہے گلہ ادم سک جاتا ہے خان سے آنے لگتے چیز سے تھوڑا دیر بات کریں گے نا تو خان سے آنے لگتے ہلکے ہلکے پھر پانی پیو یا ایسا تھوڑا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی رینو جی لکھ رہی ہیں بھائی جی مجھے بھی کل چکر آ رہا تھا اب یہ سب باتیں آپ لوگوں کو میرے کو انٹیویشن آتا ہے تو میں بتا تھا ہوں آپ لوگ آنا چاہیے نا سامنے بھائی کہاں کیا گلت ہو رہا ہے یہ کوئی یہاں پر جتے بھی پیسے لے کے کام ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں پانچ یار دس در برے لیتے ہیں اس پر آپ کو ویڈیوز بھیجتے ہیں رائیت ہفتے میں ایک بار آتے ہیں لائیو اور اس کے بعد آپ کو ان کے ساتھ بات تو کرنے کا موقع تک نہیں ملتا ہے ہم یہاں وہ نہیں کر رہے ہیں ایم ونسٹو ون ویڈیو کیونکہ میں ہے نا آپ کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو بھی سوارنا چاہتا ہوں اور اگر میں آپ کو ٹھیک کروں گا تو میرا ایکسپرٹائز بڑھنے والا ہے میں پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں یہ یہ سریتہ سریتہ جی بتائیے سریتہ باتیے مجھے سار میں ہماری سنگری پیلنگ ہنگری آپ نے پھوڈ چینج کیا ہے مطلب آپ نے پھوڈ چینج کیا ہے ہنگری پہلے میں آپ کو میں آپ کو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھو ہم پوری دنیا کے لوگ موٹے ہو رہے ہیں بلڈ پیشر سے پیڈت ہے اپڈلوبیسٹی ہے ہمارے ایمیونٹی لو ہے ہمارے اندر ویٹیمنز مندرلز کی کمی ہیں ہمارے سیلز کمجور ہیں اور دیار کرائنگ ویچ وان ورڈ کون سا ورڈ ہے وہ ہر کسی کے باڈی کے سیلز کیونکہ کسی کو لپیٹ پروفائل ٹھیک نہیں ہے میں تو کولیسٹر لیول بڑھ رہی ہے کسی کا موٹا پا بڑھ رہا ہے کس کی نیم بیگڑ رہی ہے ہمارے شریف میں ڈرلنس آف سیلز ہوتے ہیں اور ایک سیل ہم کو چلہ چکل کر کیا کہہ رہا ہے بتائی مجھے what one word I have told you yes please anybody nutrition کیا ہم بھول رہے ہیں yes nutrition nutrition hunger right مجھے nutrition چاہیے nutrition چاہیے nutrition چاہیے right right imbalance ہے ہمارے food میں اور life style میں right تو اس کی تین سائیکلز ہم نے دیکھ ہی ہیں sleep wake up سائیکل fasting feeding سائیکل اور تیسرا ہے جو ہم سیکھنے والے ہیں exercise and activity سائیکل right right جیسے آپ نے بتا ہے کہ یہ تو چھوٹے سیمٹم سے گلہ سوک جاتا ہے بیگنے ساتھ لیے چھوٹے چھوٹے جس سارٹنگ ہے اگر آپ نے اسی ڈائیٹ کو کنٹرول رکھا continue رکھا تو آپ کو آتے کون سا طریقہ ہے آپ کہاں پر ہیں کون سا سیزن چل رہا ہے آپ کا مزاد کیا ہے آپ کے لائف میں کیا چیلنجز ہیں تو یہ ایسے لکیر کے فقیر ہم کو نہیں بننا ہے آپ وہی food کھا رہے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں پیٹ کا موٹا پر اتنا بڑا ہوا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کا مطلب آپ نے properly food and life lifestyle کو سمجھا نہیں ہے right now سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ important ten macronutrients ہم نے دیکھے ہیں carbohydrates اس کے بعد آتا ہے proteins جاتا ہے fats carbohydrates proteins fats ان کی ماترہ زیادہ ہمارے شریف میں چاہیے اس کو کہا جاتا ہے macronutrients اور تین ہم دیکھا ہے macronutrients vitamin minerals antioxidants and phytochemical جو fight کرتے ہیں cells کو مطلب جو اندر cells کے اندر جو تکلیف یہاں آگئی ہیں toxin toxic جو آگئے ہیں right تین macronutrients they need they are needed in the big quantity اور پھر تین ہوتے ہیں جو چھوٹی quantity میں لگتے ہیں vitamins minerals اور پھر ہوتا ہے antioxidants اور چوتھا ہوتا ہے polynutrients polynutrients سے اس کو phytochemical سبھتے ہیں right ابھی ابھی تین بڑی ماترہ میں لگتے ہیں پہلے اس کے بارے میں جکر کریں گے ہم سب سے زیادہ important carbohydrates fats proteins سب سے زیادہ important تو سب ہی ہیں no doubt in that اس میں سے ہمارے شریر کو سب سے زیادہ جو جس سے energy ملتی ہے we get energized کیا ہے وہ بتا ہی مجھے چکر آئے گا بدینیس فیل ہوگا you'll be feeling out of balance کرو 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 ڈال 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 لیتے ہیں نا گلوکنڈی طاقت نہیں آئے گرمی میں اور وہ جب چکر آ رہا ہے تو گرمی ہم لوگ گلوکنڈی ملا کے رکھتے ہیں وہ سری پرکار کیسے آتے ہیں رائٹ یہ سٹارچ میں ہوتے ہیں پائیبر میں ہوتے ہیں سٹارچ پر تو جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے آلو ہے آلو ایک سٹارچ ہے دوسرا جو ہے یہ اپنا بھٹا کون یہ بھی سٹارچ ہے تو یہ کاربوہیڈریٹ جیسے ہم کھاتے ہیں تو کائیگوہرڈریٹ ہمارے پچن کی نلیم میں گلکوز بنتا ہے وہ جو بلڈ بھی جاتا ہے تو وہاں پر بلڈ میں وہ کیا بن جاتا ہے فیول اینرڈی اینرڈی بن جاتا ہے رائٹ تو کاربوہیڈریٹ جو ہیں اگر ہم کم کھائیں گے مائک نہیں کھل رہا تو آئی کانیٹ ہیلپیٹ سانیر رینو جی آپ سنتے جاؤ کبھی سوال ہوگا تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں آپ پہ ریپلائیو اگر آپ کے شریف میں کاربوہیڈریٹ کی ماترہ کم ہے تو آپ کو کبھی بھی صحت بگڑ سکتی ہے چکر آ سکتا ہے ڈیڈینیز آ سکتی ہے آپ کو باڈی بیلنس نہیں ہوں سکتا ہے کلا سکرا ہے کمزور یہ آ رہی ہے means your body is not able to adjust with the way you have been working on it سمجھا ہے سمجھا ہے سبی کو ابھی میں کارب لینا چاہیے سبی کو لینا چاہیے کتنے ٹائم سے میں نے روٹی بند کر دیا ہے میں بتا تا ہوں I'll come to you کارب جو ہے نا main کیلری مطلب شکتی لے آتے ہیں دو ہزار سمجھو ہم کو کارب کی جورت ہے اس میں سے نو سو سے تیرہ سو کیلریز جو ہیں وہ ہم کو کاربو ہیڈریٹ سے ہی لینی چاہیے ملتی ہے کمکہ اس میں ہی رہتی ہے سب میں رہتی ہے لیکن اس میں زیادہ رہتی ہے Right ابھی سب سے پہلے پہلے نا I'll discuss everything کشمیں 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 کاربز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تو پہلے پہلے جو ہے یہ اسٹراتی sugars and fiber میں ہوتا ہے Right main source of energy جی ہے کاربو ہیڈریٹ گرین سے ملتا ہے جیسا آپ نے بتایا گرین Right bread سے ملتا ہے اس پر noodles ملتا ہے pasta یہ جتے بھی cereals آتے ہیں جو دودھ میں لے کے ہم کبھی کبھی پیتے تھے پہلے یہ تھے جمانے میں کبھی پیتے ہیں بہت سارے لوگ crackers rice snacks جو بھی snacks ہم کھاتے ہیں نا اس میں بھی یہ ملتا ہے پھر سے بتاتا ہوں grains bread noodles pasta cereals crackers crackers یا انڈین نہیں کھاتے ہیں وہ پورین والے سب کھاتے ہیں crackers وگر noodles pasta cereals اور rice اور snacks snacks right sauces جو بھی کھاتے ہیں جیسے اپنا tomato sauce مجھ سر بکر کھاتے ہیں اور condiments جتنے بھی milk products ہیں milk میں بھی کرو ہیڈیٹ ہوتا ہے milk and milk product milk product کن سا ہوتا ہے پنیر ہے milk product right so dairy products جیسے milk and yogurt ہے ڈائی ہے اس کم شاعت بنا کے پیتے ہیں right اس میں شگر مالی پولز کے علاوہ کرو ہیڈیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے روٹین اور پیٹ بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن مین سورس کیا ہوتا ہے کرو ہیڈیٹ میں مین سورس ہوتا ہے شگر شگر مطلب energy energy مطلب سب سے زیادہ برین کو اگر آپ کو فیویل نہیں ملے گا تو concentration lose ہو جائے گا ہو سکتا ہے جب سے آپ نے ڈائیٹ چیلو کیا ہے تو آپ کو کنس کرنا تو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے آپ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ چلچڑا جارہ ہو رہی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میماری مجھے یا میماری مجھے سکتا سبی نشانیاں ہیں کہ آپ کے برین کو گلوکوز مطلب شگر مطلب انرجی کم مل رہی ہے بوڈی اس کو بریک کرتا ہے کارپویریٹس کو گلوکوز میں اور بلڈ شگر میں جو ہوتا ہے بلڈ شگر سال مین سورس اینرجی آدھار سارے شریر کا مین آدھار کیا ہے ہر ایک سیل 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 بنتا ہے کئی سیل بن کر بنتا ہے اور کئی سارے انگوں کو بن کر بنتے ہیں سیسٹم جیسے پاچن کریہ پیسیجن کریہ ایمیون سیسٹم 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 وہ کیا ہے سیل 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 اور ایک سیل کا بھوژن کیا ہے اور ایک سیل کو بھوژن ایک تو آکسیجن ہے جو بلیڈ لے جاتا ہے باتا نا بلیڈ کیا کرتا ہے کوئی بتاؤ مجھے بلیڈ بلیڈ ہمارے شریف میں کیا کرتا ہے آکسیجن لے جاتا ہے پر تیک سیل کو وہاں سے کیا لے کیا لے لے آتی ہے اور پھر آکسیجن بلیڈ 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 جو آتا ہے واپس شد رکھ اس کو وین بولتے ہیں اور شد رکھ 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 بلیڈ جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہم کو جو انرجی ملتی ہے تو کسے ملتی ہے ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانا جس میں گلوکوز ہے جس میں شگر ہے اس گلوکوز کو ہمارے پاچن کی نلی میں جب وہ بلیڈ بن جاتا ہے وہ پر کیا بن گلوکوز اور وہ شگر کو کنورٹ کرتا ہے سیل انٹو انرجی جیسے ہم چلتے ہیں اگر آپ کو چکر آ رہا ہے اگر آپ کو انیزی نیز فیل ہو رہا ہے اگر آپ گلاس روکھ رہا ہے یا آگے اگر آپ اس پر دھیان نہیں دو گے اور گلت دھنگ سے چلتے چلو گے تو آپ چکر بھی آسکتا ہے آپ گر بھی سکتے ہیں یا پھر یہ کر سکتے کہ آپ کو کمزوری آسکتی ہے رائٹ اس کا ایک ماتر کارن کیا ہے ہم سبھی چکر میں رہتے ہیں شورٹ کٹ کے میرا وجن جلدی کم ہو بلونا بھائیں اتنا جلدی وجن کم کی ہے ہم بھی کریں گے سولہ گھنٹ آٹرہ گھنٹ ڈائیٹ بیس گھنٹ ڈائیٹ یہ جو ہے میں آج کے بعد آپ کو وینڈو فاسٹنگ کرنے کیلئے بولوں گا ہی نہیں میں صرف آپ کو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ کو فاسٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دن میں چاہے تو پانچ بار کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھوجن میں آپ کو کھانے کے لئے کہوں گا جس میں کیا ہوگا آپ کا وزن آٹومیٹک کم ہوگا جو ہم بھوکھے رہ کر جو ہم کٹ آف کر کلریز کو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی that I am changing and shifting to we now cut off fasting and feeding window کیونکہ انڈیا میں یہ بہت سارے لوگوں کو suit نہیں کرتا ہے fasting window time listening eating intermittent fasting یہ کئی لوگوں کو suit نہیں کرتا اس کے بہت have also experience in these days right now potatoes cookies کون بھٹا کون cookies cherry right پائی 45% to 65% جو ہے ہمارے شریف میں carbohydrates آنے ہی چاہیے اگر نہیں آئیں گے اگر نہیں آئیں گے تو آپ پیٹ اور بھٹا آپ بھٹا بھٹا انہرڈی بھٹا بھٹا گلوکوز بھٹا 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 جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرین بھٹا 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 کارگو ہیڈر کلیر ہوا یہاں تک سمیتا جی آر کلیر شوانی پیلی بھٹا بھٹا اچھا لگ رہا ہے اور سونو ہے نا یہاں پر سونو بھی ہے تو اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ پیلی سون رہے ہیں مجھے لیکن میں ہوں سریتا آپ کو کلیر ہوا یہاں تک سریتا سریتا اپن کرو کلیر ہوا یہاں تک دیکھو میں یہاں پر دس سیشن پورا کر نہیں آیا ہوں یہاں پر میں اگر آپ سے کنان دان لے رہا ہوں تو میں آپ کو جیوان دان دوں گا تو صحیح ڈنگ سے سمجھانا میرا فرض بنتا ہے اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے ہم کو کرویٹ کہاں سے ملتا ہے وہ ہے وائٹ بریڈ میں بتا ہے پہلے شگر جو ہم کھاتے ہیں شگر جو چائے میں ڈال کے کھاتے ہیں دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں شگر وہاں سے ملتا ہے جیسے گرینز بتائے فلور پاسٹا فلور سے ملتا ہے مہدے سے آٹے سے نٹس جو ہم کھاتے ہیں نٹس سمتتب سنگ دانا ہے چنا لگیون سے لگیون سے ملتا ہے ملتا ہے پہلے ہی پھروٹ سے ملتا ہے سنیک سنیک سکھاتے ہیں ملتا ہے سوس اور کانڈیمنٹ میں نے بتا یہ سارے سروٹ ہیں کہاں کے کربو آئیڈرز کی ایکسز کاب اگر ہم کھاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے شگر بڑھتی ہے اور موٹا بڑھتا ہے کاب کھانا بہت 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 امپورٹن ہے لیکن ایکسز کاب کھانے سے کیا ہوتا ہے شگر بڑھتی ہے اور پھر وہ شگر جیسز شگر ہوتی ہے وہ لیور میں فیٹ کے روپے ابزاب ہوتی ہے اور دنیا کی مہماریاں جو ہیں وہ اس کا جو ہے مین بیج ہم اب در لے دیتے ہیں ابھی سب سے پہلے پہلے ہو ہے کچھ کٹیگرائز کیا گیا ہے کروہیڈیٹس کو سیمپل کاربز and کمپلیکس کاربز لے سبھی سیمپل کاربز and کمپلیکس کاربز right سیمپل کاربز مطر جو ہمیں نہیں کھانے چاہیے شگر بہت زیادہ فاست ہوتی ہے اور جلدی شگر باردی میں سپائک ہوتی ہے اور ڈیابیٹی جوالوں کے لیے بلکل نشید چیزوں کا اس کا ہم فیکٹری میڈ پورٹ ہوتے ہیں right کینڈی کیک چوکلیٹ آئیس کریم ڈیف فرائی ڈیف فرائی مطلب نے آلو کھایا کچھا کھایا 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 تو وہاں سے ہم کو کاربز ملتا ہے اور دوسرا ہے یہ ہائی ایڈیڈ کاربز جو ہوتا ہے شگر جو بھی ہوتی ہیں شگر جیسے سیریل ہیں یا جو بھی فیکٹری میڈ پروڈکس ہیں اس میں بہت ہائی ایڈیڈ شگر ہوتی ہے جو ہمارے بیلی فیٹ کو بڑھاتی ہے بیلی فیٹ کو بڑھاتی ہے رائی اس سے ماری وجن بڑھتا ہے اور ہم کو کرنا کیا ہے بیٹ کو نیچے لانا ہے اور شگر کو کم کرنا ہے شگر ضروری بھی ہے لیکن شگر کو مرڈری میں رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر زیادہ شگر لیں گے تو بھی لگ سکتی پیٹ کا موٹا بڑھ سکتا ہے اس کے بعد میں سب سے خطانہ کھاتا ہے میٹیولک سنڈرم میٹیولک سنڈرم میں کئی سارے بیماری کو بنچ مرد درواز پر دستر دیتے اس میں بلڈ پیشر ہے جن کا پیٹ کا موٹا پر ہے بلڈ پیشر رہتا ہی رہتا ہے سائلنٹ کی ڈیزیز ہے ان کو ہارٹ کے پروڈ آتے ہیں دھمنی جمع ہو جاتا ہے پیسی اویس پیسی اویس مطلب لیڈیز پروڈیم سے جن پیریٹ برابر نہیں آتے ہیں ان کا انفرٹی لیٹ کم ہو جاتا ہے پچاس ایک فریٹ پچاس ٹکا ہندوستان کی بہنوں کو پیسی سے پولی سسٹک سسٹک کوورین سنڈروم یا پی سی اوڈی پولی سسٹک کوورین ڈیز یہ پچاس ٹکا ہندوستان کی لیڈیز کو ہے یہ اور ینگ لیڈیز کو زیادہ ہوتا ہے اب بولو ویجی لکشمی جس کا منوپوس ہو گیا ہے منوپوس کی بات نہیں کر رہا ہوں جن جن کا ہو گیا ان کو کیا ریزلٹ روگ نہ پڑتا ہے ہرمونل چینجز ہے وہ اگر آپ کے ہرمونل چینجز ہوتے ہیں منوپوس کے ویجی سے تو موڈ اچھا نہیں رہتا ہے چیر چیر ہو جاتے ہیں موڈ وہ نہیں پوچھ رہی ہوں پی سی اچھ جن ینگ لیڈیز کو ہوتا ہے جو ینگ نہیں ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کو ان کو ینگ لیڈیز جن کو پیلٹس آتے ہیں یہ بیماری اسی کی ہے نا پی سی اچھ کی ہے تو آپ آٹ 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 اوکی اس کو کہتے ہیں لوگ آپ یہ پہلے میں نے بتایا ہے نا نمبر ون کاب جو ہوتے ہیں جو سی اوپر وہ زیادہ کام کو ہمارے خراب کرتے ہیں نا وہ سب فیکری میڈ سکوڈ ہوتے ہیں ہائی ریڈ شکر سکوڈ ہوتی ہے بیلی پیٹ بلتا ہے تو لوگ کاب چیزیں کن کن سے ہوتی جو نانویج نہیں کھاتے ہیں جیسی میں نہیں کھاتا ہوں تو ہمارے کسی کام کی نہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں لوگ کاب بچے لوگ جو ہیں جیادہ نانویج کیوں کھاتے ہیں بلک مسئل چیئے ان لوگوں کو بروکولی سب سے زیادہ ہوتا ہے لوگ کاب بروکولی بہت لوگ کاب ہوتا ہے بروکولی اور دوسرا جو ہے ایک بلانٹ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک بلانٹ بہنگن 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 ہوتا ہے لیکھو بہنگن لیکھو بہنگن جتنے زیادہ سبجیاں دار کلر کی ہوتی ہیں اتنا زیادہ فائدہ دیتی ہیں اسو پالک میتھی ہے اور یہ بہنگن بھی کالا ہوتا ہے اگدام بہنگن دھتا ہے تو یہ جتنی بھی ڈار کجیل ہوتے ہیں نا اور اوکیڈو اوکیڈو لکھو اور اپری کوٹ اپری کوٹ اس کو ہندی میں کیا بولتے اپری کوٹ کو خورمانی 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 سر خورمانی اپری کوٹ مجھے تو پتا ہے میں کھاتا بھی ہوں پر کیا ہوتا ہے بشماروں نہیں وہ ایوی یہ لو کابز ہیں مطلب ان کے کھانے سے آپ کا وزن بڑھتا نہیں ہے اس کے لئے آپ جو ہے وہ ہے سمپل کابز سمپل کابز مطلب یہ وہ کابز ہیں جو آپ کے باڈی میں جانے کے ساتھ شکر کی لیول کو ترند سپائک نہیں کرتے ہیں مطلب جانے کے لئے ویٹ رڈکشن اور جانے کے لئے جانے کے لئے سپر فوٹ اس میں کون کون سے ہوتے ہیں اس میں کون کون سے ہوتے ہیں فروٹ ملک فروٹ ملک میں بھی ہوتے ہیں ملک پروڈکس اس سے چیز ہے یا پھر پنیر ہے تیرسو کابز ملک پروڈکس ہیں اس میں بھی کاب ہوتا ہے لیکن کون سا کاب ہے جو کاب یا سمپل کاب جسو بولتے ہیں روسیس ان ڈیفائن شگر روسیس ان ڈیفائن شگر روسیس ان ڈیفائن شگر جو کشم ہوتی ہے آٹے میں میدے میں اور ٹیبل شگر میں نے بتا ہے ٹیبل شگر جو ہم شگر کو ڈیریکٹی ایڈ کرتے ہیں جیسے آپ نے گھر میں آج کوئی مٹھا چیز بنایا ہے ربڑی بنایا ہے ربڑی یا پھر چائے مٹھی یا پی رہے ہیں شگر میں تو اس سے بھی اس میں بھی کاب ہوتا ہے رائٹ وائٹ رائز سالٹ ڈرنگز پاسٹا یہ سارے سمپل کابز ہیں مطلب یہ جو ہے نا سمپل کابز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے شریر کو کیا کرتے ہیں ٹیبل شگر اس میں نہیں آئے گا سوری نقصان نہیں کرتے ہیں کمپلیکس کاب جو کمپلیکس کاب لکھو اس میں پیس پیس بینز پول گرین اور ویجیٹیبلز کمپلیکس کابز بری امپورٹنٹ پرور بوڈی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے شبہ جلدی انسپائک نہیں ہوتی ہے آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور یہ کابز کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا ہے وہ کن کن سے کابز ہیں جسے بتاتا ہوں میں پیس ابھی پیس جو ہے نا پیس پیس مطلب جو مٹر ہوتا نا مٹر 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 گرین مٹر مٹر پیس ہیں بین بینز ہیں اور پول گرین پول گرین مطلب جیسے باجرا ہے مکہ ہے اور جو دلیا دلیا ہے یواری ہے اوٹس ہیں ملیٹس ہیں پورٹ سوڈ ہوتا ہی ہے رائیٹ گراؤن اور کالا رائیز اور گراؤن رائیز گرین پیس میں نے بتایا وہ گرین پیس مٹر فروٹس سیمپل کارب ہے نا فروٹس فروٹ جو بھی جو بھی پلانٹ مٹ فوڈ ہے یہ آلویز گوڈ فرس یہ آلویز گوڈ لیکن کیا ہے اگر ڈائیبٹیز ہے تو ہمیں کئی سارے فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں پھر فروٹ کا بھی ڈسٹرکشن ہے نا فروٹ اگر 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 کھانا کرینز کے روپے بیوکل بند کر دیا ہے تو گھی کے ساتھ میں پریس اوائل میں آپ ہے نا جواری کی روٹی اگر آپ لوگ سے اس کو ڈائیبیٹیز کس کو ہے ڈائیبیٹیز کس کو ڈائیبیٹیز آپ لوگوں میں سے ہے کس کو ڈائیبیٹیز آئی ایم پری ڈائیبیٹک اچھا آپ پری ڈائیبیٹک پری ڈائیبیٹک آپ اگر یہ سب پلو کرو گے جو جو ہم یہاں پر سکھا رہے ہیں تو آپ پری ڈائیبیٹک سے واپس پیچھے نکل جاؤ گے آپ آگے ہی نہیں یہ گیرینٹی میں آپ کو دیتا ہوں لیکن وہ کس سے ہوتا ہے پری ڈائیبیٹک مطب آپ کے پروفائل جو ہے پروفائل پولیسٹرل بڑا ہوا ہے جو جو اچھا پولیسٹرل ہے وہ کم ہے آپ کا ٹریکلس ریڈ جو ہوتے ہیں پیٹ ہوتے ہیں بلیڈ میں وہ بھی آپ کے جاردہ ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سارے پھوٹ سے آپ کا یہ سب آٹومیٹک لیول آ جائے گا تو آج کے بات میں ایک بات یاد رکھو کیا ہے کیونکہ کیا ہے آئی کو آپ کا کیا ہائیپوگلیسیمیاں ہوتا ہے اگر آپ ہائیپوگلیسی میں جاؤ گے تو آپ کو انٹی بیٹک ڈرگ لینا پڑے گا مجھے اکٹوبر میں پتہ لگا تھا اکٹوبر میں پھر میں نے میٹھا چھوڑ دیا اکٹوبر کے بعد ڈسمبر تک ہے لاؤس 3 کیجیز سب سے امپورن کیوں کہ ابھی ٹائم صورتہ کم رہ گیا ہے چاہتے ہیں جو اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں بلڈ شریر میں شکر کو کنٹرول لکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بھوجن میں سپراؤٹس کو ضرور انگول کریں سپر فوڈ منا جاتے ہیں سپراؤٹس اور اس میں میں سب سے اچھا سپراؤٹ کونسا ہوتا ہے موں کا چنا کا بیسے سپراؤٹس جو ہے نا اب کئی پرکار کے سپراؤٹس آج ساتھ پانچ ساتھ میں جادہ لیا تو چلے گا نا yes please are you are comfortable all of you yes کیونکہ آپ کو میں وہاں سے نکال کے آ رہا ہوں فاسٹنگ اسٹرک فاسٹنگ میں نکالنے کو میں اس لیے لیے میں آپ کو تھوڑا کچھ وری امپورنٹ جو کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس پراؤٹس میں کیا ہوتا ہے سب سے امپورنٹ فائبر ہوتا ہے جو بہت امپورنٹ ہے دائیجیسٹر سسٹیم کے لیے فائبر ہوتا ہے اس پراؤٹس میں رچ ماطرہ میں فائبر ہوتا ہے right اس سے آپ کی اور ایٹنگ ختم ہو جائے گی اگر آپ اسپراؤٹس کا اپنے روز مرہ کے جیون میں رکھو گے تو آپ کا اور ایٹنگ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس سے آپ کو جو پلنگ ہے نا وہ زیادہ رہے گا اب لمبے سمجھ تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی بھائی کی ایٹنگ اسپراؤٹس کمپیٹ باویل ایویوکیشن نہیں ہوا ہے تو یہ وردان ہے اس کے لیے جو ایک بار میں یا دو بار میں مل کو تیاغ نہیں پاتے ہیں they always feel like i have to evict more right اس میں بہت ہی اچھے پرکار کا پروٹین ہوتا ہے جس کے سیون سے فیٹ تیجی سے گھٹا ہے بری ہائی پروٹین اسپروٹس ہوتے ہیں جس سے فیٹ تیجی سے گھٹا ہے جو میں آپ کو آج تک بتا رہا تھا کہ آپ کو فیڈنگ فیڈنگ اور فاسٹنگ وینڈو فالو کرنا ہے اس کو ابھی آپ فیلال پھول جاؤ لیکن ایک بار یاد رکھنا پھر رات کو کھانا سات کے بعد یا آٹ کے بعد مت کھاؤ رات کو پھوٹ مت کھاؤ اگر آپ کھاتے ہیں یا دن میں بہت بار کھاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بھی پرکار ڈائیٹنگ ہے اگر جو پھوڑ میں آپ کو یہاں بتاؤں گا نا وہ فوڈ اگر آپ لوگیں تو میں گیرنٹی ریتا ہوں کہ آپ کو بیچ میں بھوک لگے گی ہی نہیں جو میں کر رہا ہوں رائیٹ اس کے بعد میں اس سے ایمینٹی بڑھتی ہے آپ بار بار بیمار پڑھتے ہیں آپ کو خانسی ہوتی ہے آپ کو انٹی بائٹک لینے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کی ایمینٹی میتھی میتھی کا سپراؤٹ سم بنا سکتے میتھی کا لے سکتے میں آرہا ہوں اس پہ میں آرہا ہوں اس پہ آگیا کے سم لکھا ہے میں 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 کیاری کر کر آہا ہوں ایمینٹی بڑھتی ہے لکھو ایمینٹی پڑھتی ہے یعنیٹی ایمینٹی ایمینٹی مینیٹی کولیسٹرل کولیسٹرل اگر آپ پہ بگڑا ہوئے ہیں تو مینج کر دے گا تو آپ automatically وہاں سے باہر نکل جاؤ گا اگر آپ اس میں insulin resistance آج چکے ہیں جب تھی ڈیابیٹک میں good for eyes بہت اچھا ہے آنکھوں کے لئے it is very sprouted is very good for the eyes میں نے پہلے بات ہے health and weight reduction ابھی کہاں کہاں کون کون سے sprouts ہوتے ہیں چنا مو چنا مو گے ہوں مکہ تل موٹ سویابین مونگ پھلی ڈالے مٹر باجرہ جوار دیکھو اگر آپ کو مش ہو جاتا ہے نا تو اس کا recording آئے گا آپ کے پاس میں آپ پھر آرام سے سننے کے لکھنے نہ رہیٹ دوسرا میں نے آج پہلی بار خجور بگا کے رکھا راک کو خجور اور کشمش میں نے کبھی کشمش کو بگا کے نہیں کھایا ہے پہلے ایک برش ہے کبھی کھایا تک کل آپ کو بھگا کے کھایا کل آپ کو بھگایا تک کشمش بھی اور خجور بھی بادام اکھروٹ کو بھی انکورت کر کے کھایا جاتا ہے اس میں آپ ٹرائے کرنا یہ جو خجور ہوتا ہے نا خجور وہ بھی انکورت کر کے کھا ہوئے تو اس کی اتنے 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 فائدے ہیں کہ کچھ مچ اور دوسرا ہے وہ ہے کشمش کشمش سب سے زیادہ جو ہے نا مون کا سپراؤٹ گرین گرام گرین گرام بین اس کو کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے میں نے کیا بتایا کہ جو بھی زیادہ ڈار کلر کا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے مجھے بیسٹ نیٹریشنز ہوتے ہیں لینٹینز ڈالوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں جو کیا کیا ملتا ہے ویٹیمنز اے بی سی این ای ملتا ہے لگنیشیم کپر فکولیٹ بی نائن ویٹیمنز ہوتا ہے لو فیٹ خون کی کمی جن کو ہوتی ہے نا خون کی کمی اس میں ایرن زیادہ ہوتا ہے اس میں انکورت میں ایرن زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کو خون کی کمی نہیں ہوگی کئی بیماریوں کا آپ کو اس سے بچا ہو جائے گا آپ کو کیپ ڈیزیز اوے فرام سو مینی ڈیزیز بائی ایٹنگ سپراؤٹ لیکن کھانا کتنا ہے صرف ایک مٹھی بس اولی ون مٹھی جیادہ نہیں کھانا ہے سپراؤٹ ایک مٹھی کھانا ہے صرف کیونکہ آپ کو سب کچھ بیلنس کرنا ہے کاربوریٹ بھی کھانا ہے پیٹ بھی کھانا ہے اس میں آپ کو پیٹ بھی کھانے ہیں ہے نا تو دوسرا جو ہے وائرس اور بیکٹریل انکو لگتے ہیں نا وائرس مطب ہوا میں جو کیٹانو ہوتے ہیں بیکٹریل مطب جو پود میں ہوتے ہیں اور تیسرا ہوتے ہیں فونگل پرسائٹس ہمار بوڈی میں ہوتے ہیں فونگل کس میں ہوتا ہے بوڈی میں کوئی کٹ ہو گیا کوئی پھوڑی ہو گئی وہاں سے سب گست کے اندر وائرس اس سے بچا رکھتے ہیں اسے بہت اچھا فائبر ہوتا ہے لکھو گوڈ فائیڈر فائبر پروٹین لو فیٹ جس میں لو فیٹ ہوتا ہے اس کا موٹا پا نہیں بڑھے گا آپ کو اس سے گوڈ فائبر پروٹین اور لو فیٹ ہے اور اسے ہمیں اگل بڑھتا ہے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں رائیٹ آپ لکھو بہت بڑے اکچھروں میں وردان ہے یہ آپ کی صحت کے لیے وردان لکھو وردان کیپیٹر لیٹس بھی لکھو اگر آپ اس کا نیمت سیون کروگے تو کبج اپچن اور گیس نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ اپنے صبح کے بھوجن میں ایک مٹھی انکورت آپ لوگیں اسے آپ کو اپچن کبج اور گیس جیسی تکلیف نہیں ہوگی اب یہ کھانا کیسا ہے اب یہ کھانا کیسا ہے کچھا انکورت اناج کئی لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے بھائی جی آپ کو کیا کرنا ہے انکورت مطلب سپراؤٹ رائٹ انکورت پانی میں جو بھگو کرتے ہیں رات بھر وہ سپراؤٹ ہو جاتا ہے مطلب اس کی جو نیوٹرین ویلیو بہت جاد بڑھ جاتی ہے سپراؤٹ مطلب جو انہیں پانی کو سوک لیا جو انہیں پانی کو ابزاوب کر لیا رائٹ تو سب سے انکورت مطلب پانی میں بھگایا ہوا سپراؤٹ سوک لیوٹرین دوپر دوپر تک کھا سکتے ہیں بس اس کے بات نہیں دوپر تک کھا سکتے ہیں دوپر ہمارا جو میٹرکل ریٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ آنے کے پہلے میں بہت شیڈی کر کے بیٹھتا ہوں اس کو کیسے بنانے کا ہے پانی کو گرم کرو نمک ڈالو اور اس میں ڈال کے اور پھر نکال دو پریشر کوکر میں نہیں ڈالنا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آنچ پر اس کو نہیں رکھنا ہے ہلکی آنچ میں رکھو ٹائم تھوڑا زیادہ لگنے دو جتنا زیادہ آپ اس کو زیادہ بڑی اگنی میں رکھو گے اس کی نیوٹرین ویلیو کم ہو جائے دوسری بات کیا کر سکتے اگر آپ کو تیل ڈالنا ہے سرچو کا تیل ڈالنا ہے اس میں لے کر آپ جیرہ ڈالو نمک ڈالو کڑی پتہ ڈالو اور جو بھی آپ کے مسالے مسالے ڈالو میں رہتے ہیں کو بھی ڈال سکتے تو میک اگر تیسٹ ڈالو کڑی پتہ جیرہ اس کے بہت اپنے ویلیوز ہیں اور سب سے امپورٹن جو ہے وہ کیا ہے آپ کو تیل میں یہ بھونا ہے لیکن لیکن اس کو کیا نہیں کرنا ہے پریش کو کر میں نہیں ڈالنا ہے پریش پہلے بنا کی پریش کو ڈال دی تھی ابھی میں سب اتنا سٹیڈی کرنا ہوں تو میں نے بتا پریش کو کم ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی کیا کرنا چھوڑی میردیم آنچ پہ تیل میں ڈالو انگریئنٹ اس کے بعد یہ ملا کے اس کو ملا کے پھر اس کھاؤ سوال چاہیے تو پوچھو سر جی اس کو بھیل جیسا بنا کی بھی کھا سکتے وہ تو آپ کے اوپر چوائیس ہے وہ تیسٹی چیز ہو جائے گی تو جیاد کھا 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 جو ہے میں کہتا ہوں یہ پر اس کو جو ہے جب آپ نے باہر نکال سپروٹ ڈالا اس کے اوپر چھٹک کے سب چیز کھا سکتے ہیں ہاں اور نیبو مغیرہ ڈال کے اچھے سے کھا سکتے ہم اولیو ایل کو چھوکنے میں لے سکتے کہ اوپر کچھا ڈالنا ہے چھوکنے نہیں کیا ہے آپ یہ اگر آپ کا جو آپ نے لیا ہے آپ لیا ہے آپ کے نیبو دو ہوتے ہیں جو آپ نے لیا نیبو دو جو دو 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 جو بھی جو بھی جو بھی مسالے ہوتے ہیں چاہے وہ دھنیا ہے چاہے حلدی ہے وہ آپ اپنے جو کچھن میں مسالوں کا دبا رہتا سب ہوت سکتے ہیں حلدی جو بہت اچھا ہے حلدی اکسلنٹ اکسلنٹ رائٹ تو ابھی ابھی ایکسٹرا ورجن اگر ایکسٹرا ورجن ہے تو آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں جس کا قیمت ایک ہزار روپے تک رہتا ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب کے پانی سے باہر نکالو گے تو اوپر سے ڈال سکتے ہیں آج اچھ مجھ لیکن ایکسٹرا ورجن جو آپ نے خرید جائے سمیتا جی اوہ اٹھرا سپر روپے اپنے کتان اٹھرا سو کا خرید جائے ہاں ہاں میں نے اتنا ہاں اس میں اس میں کر سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں اس سے کولیسٹرل نیچے آئے گا میں نے پہلے ہی بتایا ہے ڈائیبیٹیز نیچے آئے گی اویسٹی نیچے آئے گی یہ کھانے سے اس سے گوڈ کولیسٹرل بڑھے گا بیٹ کولیسٹرل نیچے کوئی بیچے بات مت کرو میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کون ہے یہ کون ہے اس کوئی بیچے بہار ہی کر دوں گا نہیں کوئی بھی آنے تو ایل رمو دیٹ آئی 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 بیٹ کولیسٹرل سید کم ہوتا ہے صرف کھانے سے آپ کا وزن آٹومیٹک کم ہوگا کولیسٹرل کم ہوگی جو فیٹ ہوتا ہے اس میں اپنا ہوگی پوریسٹرل دیو کھانے کھانے کتنا ہے ایک مکی سرپ آپ کو کھانا ہے سب سے جیدہ پوریسٹرل ہوتا ہے مو سب سے زیادہ کاؤں ہوتا ہے موں کئی سارے میں نے بتایا آپ کو لیکن اس میں سب سے پاپس کیا ہے روٹین ہوتا ہے اس میں موں میں لائی موسیقی سونیا سب کو جی سارجن انٹرپیڈنٹ پاسٹنگ سے باہر نکل آؤں موسیقی 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 تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے فائدہ والاپر کیونکہ میں نے زیادہ مفیشہ کہاں کیا ہے کہ انکرد کیا کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے صوبہ سے لے کے دھپر دکھو انکرد کھا سکتے ہیں انکرد رات کو مت کھانا کیونکہ وہ پچھتا نہیں ہے انکرد ابھی تک کئی لوگکانا کچھا کھاتے ہیں اس میں تو کئی بھٹکے ہوئے ہوتا ہے کئی بار میں نے بھی پہلے کھایا ہے تو دانتوں کو لگتا ہے کچھا ہی رہ جاتا ہے نا کلیر ہوا سب ہی کو ہم تھوڑا ہی ہو جائیں گے پر لیٹ می میک ورجین اوئل ہم ایسا اوپر سے چھڑک کر کھا سکتے ہیں ورجین اوئل اگر سپراؤٹ میں ہم نے اوپر سے چھڑک کر کھا سکتے ہیں ہاں 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 ورجین جو ہے نا وہ آپ اوپر سے چھڑک کر کھا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بہت ہی اندہ پرکار کے کچھ ایسے فیٹ سیور ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ مدد کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ آپ ہے نا اگر سرچوں کے تیل میں اس کو گھما کے اس کا بنا ہو گئے نا یہ سب جو میں نے بتایا آپ کو جیرہ ہو گئے ڈال کے کئی لوگ کے افرٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک ہی جو روپے کلو اور لیٹر والا ہے آپ نے دو ہی جو روپے لیا ہے گریب لوگ بیچارے کیا کریں گے اس لیے سرچوں کا تیل میں یا تیل کے تیل میں یا ککرٹ تیل میں بھی اگر تھوڑا سا تو گھما ہو گئے نا ساٹھ میں فیٹ جاتا ہے اسے کیا ہوگا اگر آپ نے فیٹ کے ساتھ اس پراؤٹوٹ کھایا ہے تو آپ کی فیلنگ لمبے سمیتے آپ کو بھوک نہیں لگے گی بھوک نہیں لگے گی تو اشریتہ جی نے بولا کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کو اس طرح کا بھوجن آپ کا ہوگر تو بھوک نہیں لگے گی بھوک نہیں لگے گی تو وجن کم ہوگا تو جو جو میں بتا رہا ہوں آپ کا وجن کم کرنے کے لیے ہی ہے ابھی intermittent fasting کو بھول جاؤ you have to eat the most right kind of food in the more appropriate time چارہ پانچ در جو کھاؤ گے تو آپ کا وجن گھٹے گا this guarantee آپ کا بھوجن آپ کو دے رہا ہے what I'm asking you ٹھیک ہے چلے کوئی question تو last question پچھو Shivani I'm happy to see you that you're listening so beautifully so carefully so nicely right yes yes Divya سمجھو آپ کو Divya دیکھو کھانا سب کچھ ہے لیکن moderation آپ اتیل کرتا ہے اب بریٹ کھاؤ نا ڈائیپٹی سو یہاں کس کو نہیں ہے بریٹ کھاؤ آج میں نے کیا کھایا مانو میں کیا میں جب آپ کو پڑھا میں آج ہے نا میسے نے بولا کہ کیا کھاؤ گے میں نے بلا کیا پڑھایا گھر میں بریٹ پڑھی ہے کہ آج میں کھاتا ہوں پانی راپ کے لیے مانگا ہے پانیر بہت اچھے سے اس نے ایلک ٹائپ سے پانیر کو میرے کو ڈال کے دیا بریٹ میں اور اس میں بڑا بڑا پورا گھی کے ساتھ سوک کے میں نے اتنا چار پیس کھایا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرے کو ہے نا یعنی ہم اپنے آپ کو فیملی کے ساتھ بھی چل سکیں اور اپنے جو ہے جو ہمارا کنٹرول ہو رہا ہے پوڈ پر پولیسٹک پوڈ میں ہم جا رہے ہیں لیکن کٹر وادی مد بنو بھی فلاکسیبل جیسے وہ آدمی بولا تھا میں ایک بار موں کھولتا ہوں کھانے کے لیے ایک بار موں کھولتا ہوں پینے کے لیے پانی ارے بھائی کتنا پانی پیتا ہے ایک لیٹر پیتا ہوں میں ایک ساتھ ہی پیتا ہوں اس کے بعد موں نہیں کھولتا موں کھولتا تو کھانے کے لیے موں کھولتا تو پینے کے لیے یہ سب باتیں جو ہے بہت زیادتی ہیں اپنے ساتھ بہت زیادتی ہیں یہ ہے یہ نہیں ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کیا کھایا اس نے چکھا تک نہیں یہ نہیں ہے بیلنس 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 میں کچھ سترہ گائیڈ کروں گا یہاں کہ آپ بجن بھی گھٹا ہوگے بیمار بھی نہیں پڑ ہوگے آپ کیونٹی بھی بڑے گا لیکن بیلنس رکھ کر لائیف بلیس فل لائیف بیلنس اکی ٹھیک ہے سر سر ٹوڑے آوکارو بیگ باسکٹ سکسی سیون روپیز چار آرڈر کر دیا سلو نوڈ 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 کر اس کو نہیں جب ہی بلیس روڈ آ